فان کی لاف سٹوری نے سلطان کا پورا گھر برباد کر دیا سلطان نے ایک سچ بولا اپنی چاروں بہنوں کو سڑک پہ لے آیا لڑکی بھی ڈیڑھ کروڑ لے کر لڑکی جو ہے لڑکے ایک چاچو کو دی گئی ہے بدلا دیا گیا ٹوکے پیٹ کئی کئی دن ان کو گزارا کرنا پڑتا ہے سویرہ جو تھی وہ اس کی دوستی کس کے ساتھ وہ فوری طور پر تھانے چلے گے گواہی دینے کے لیے کہ ہم سچے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ لوگ سارے لوگ گیارہ لوگ ایک کمرے میں رہ رہے ہیں میں یہ موتی لگا کہ ہم یہ مزتوری کر کے ہمیں کھانے کے لیے کلیس والے ہیں میڈیا والے ہیں ہمارا ساتھ ہیں ہم جانا چاہتے ہیں سلطان کی خود کی سٹڈی چلی گئی اس کے والدین جو ہیں وہ بے یاروں مددگار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سٹرونگ عزمہ کا چینل آپ دیکھ رہے ہیں دی جی کھان کا واقعہ سلطان نے ایک سچ بولا اپنی چاروں بہنوں کو سڑک پہ لے آیا اس کا ایک سچ لڑکی نائنٹ کلاس کی سٹوڈن تھی اس ایک لڑکی کی وجہ سے فیملی کے گیارہ لوگ سڑک پر رہنے پہ مجبور ہو گئے اس کا تو کچھ نہیں گیا عرفان اس دنیا سے چلا گیا بوری بند لاش کس کی تھی عرفان کی تھی اور وہ لڑکی کتنے کروڑ میں راضی نامہ کر کے کہاں چلی گئی آج سلطان کی بہنیں جو اپنی سٹڈی چھوڑ کر ایک ایک نوالے کو ترس رہی ہیں بوکے پیٹ کئی کئی دن ان کو گزارا کرنا پڑتا ہے اور کوئی کمیز کے اوپر موتی ستارے لگا کر کچھ پیسے کما کر روٹی کھانے پہ مجبور ہے آئیے جانتے ہیں ان سے کہ سلطان جو ہے عرفان کے ساتھ اس کی ایسی دوستی کی مثال زندگی میں کبھی نہیں ملے گی جس نے اپنا دوست بھی کھو دیا اور اپنا گھر بھی اپنے بہنڈ بائیوں کو بھی سڑک پر رہنے پہ مجبور ہو گئے اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے سائرہ سائرہ آپ کون سی کلاس کی سٹوڈنٹ ہیں ٹینٹ اچھا آپ ٹینٹ کلاس کی سٹوڈنٹ ہیں جو لڑکی تھی نائنٹ کلاس کی سٹوڈنٹ کیا نام ہے اس کا سویرہ سویرہ جو تھی وہ اس کی دوستی کس کے ساتھ وہ عرفان کے ساتھ اچھا عرفان آپ کے بھائی کا دوست تھا جی ٹھیک ہے آپ کے بھائی کو یہ بات بتا تھی آپ کو گھر میں یہ بات بتا تھی نہیں اچھا کب پتا چلی جب یہ گم ہوئا تھا عرفان گم ہوئا اچھا آپ کے بھائی نے گھر آگے کیا پہنے ایک عرفان گم ہو گیا ہے اسے ٹھونڈنے کے لئے ہم دھانے چلتے ہیں گوائی دینے کے لئے اچھا کہ مجھے پتا نہیں ہے وہ میرا ہی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہیں اس کو گھن گیا ہے ہاں پھر آپ کے امیبو دھانے گئے ہاں گئے تھے پھر پھر فران پھر کب ملا ایسے پچیس دن بعد اس کی لاش ملی ہاں اچھا آپ نے پڑھائی کیسے چھوڑ دی پس اسی دشمنی کی وجہ سے اچھا وہ ہمیں ڈھونڈی رہے تھے کہ اب انہوں نے پچا کے ادھر لے آیا ہے اچھا تو اب آپ نہیں پڑھتی سکول نہیں جاتی ٹھیک ہے یہ آپ کچھ موتی لگا رہے ہیں جی پیٹ پالنے کے ہم یہیں کر رہے ہیں جی مر کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے آپ ان کی بڑی سسٹر ہے جی اچھا عرفان نے آکے جب گھر بتایا امی ابو کو تو آپ کے ابو ماشاءاللہ بڑے اسلامی ہیں نمازی ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے آپ کے سر پر وہ فوری طور پر تھانے چلے گے گواہی دینے کے لئے کہ ہم سچے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں اچھا جب ہمیں پتہ چلے گا امی ابو بھائی کو لے کر تھانے چلے گیا تھے یہ بتانے کے لئے ہمارا تو کوئی پس ہونے آئی وہ ان کا دوست تھا دوست تھا دوستی کے ساتھ ان کے ساتھ تو نہیں رہتا تھا اچھا سویرہ کے عمر کتنی تھی پندرہ سولہ سالہ سالوں اچھا پندرہ سال نائت کلاس کی سٹوڈنٹ جی نائت کلاس کی سٹوڈنٹ ٹھیک ہے دوستے ان کی تھی بھائی کے ساتھ جو چلتے تھا انہوں نے کہا ہے کہ سلطان کے ساتھ تھا سلطان نے گم کیا سلطان کو سارا پتا ہو گیا سلطان نے بتا ہے کہ میرے ساتھ تو نہیں تھا میرے ساتھ شام تک تھا اس کے بعد تو مجھے نہیں پتا کہاں چلا گیا اچھا پھر یہ لا پتا ہو گیا تو اس کے گھار والوں نے اس سے پوچھا یا اس نے دوننا شروع کیا نہیں اس کے عرفان کے گھار والوں نے بھائی سے پوچھا بھائی نے کہا مجھے تو نہیں پتا اس نے دوننا شروع کر دیا پھر امی ابو کو بتا امی ابی نے دوننا شروع کیا اس کے بعد انہوں نے الزام سلطان کے اوپر لگا دیا کہ اس کو پتہ ہوگا کہاں ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ سارے لوگ گیارہ لوگ ایک کمرے میں رہا رہے ہیں جی چھپے ہمیں آپ ان سے دھمکیاں دے رہے ہیں وہ بھی وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم سلطان کو ماریں گے اس نے جفان کا قتل کیا ہے اس وجہ سے ہم لوگ چھپکے بیٹھے ہیں سارے لوگ پڑھتے تھے سارے بچے پڑھتے تھے جو ساب بھین بھائی پڑھتے تھے ساب کی پڑھائی پڑھتے تھے ایک засکول میں سب پڑھتے تھے عرفان بھی وہ لڑکی بھی سارے ایک سکول میں پڑھتے تھے جی ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے ٹھیک ہے اس عرفان کی وجہ سے سب لوگCare یہاں رہ رہے ہیں عرفان کون سی کلاس کا سٹورٹ تھا وہ بھی نائنٹ میں تھا اچھا وہ بھی نائنٹ کلاس کا سٹورٹ جو تھا ٹھیک ہے تو عرفان تو اس دنیا سے چلا گیا سویرہ جو ہے اس کا کیا بنا ہے سویرہ کہہ رہا ہے کہ عرفان کے چاچے کو دیا بدلے میں اور ڈیٹھ کروڑ بھی دیا ہے آپ یہ کچھ موٹی پر لگا رہی ہیں تو اس کے کتنے کے پیسے ملتے ہیں ساڑھے تین سو ملتا ہے ایک سوٹ کا دن میں آپ کتنے سوٹ لگاتے ہیں دو دن میں ایک سوٹ بناتا ہے دو دن میں ایک سوٹ بناتا ہے یعنی کہ ایک دن میں آپ صرف ڈیٹھ سوٹ پہ کماتے ہیں اچھا اس ڈیٹھ سو میں کیا کرتے ہیں بہت سوچار آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم بیٹا آپ کونسے کلاس کے سٹوڈنٹ ہو سکس کلاس میں چلتے ہیں آپ نے بھی سٹڈی چھوڑ دی نہیں پڑھنے جا رہا ہے سکول بھائی کے وجہ سے چھوڑ اچھا آپ بھی اسی سکول میں پڑھتی تھی جس میں سویرہ پڑھتی تھی جی ہاں سویرہ پڑھتی تھی اس میں سانتہین بھائی پڑھتی تھی جی پولیس والے انکل سے آپ کچھ کہنا چاہیں گی جی جی پولیس والے بھائی میرے بھائی کو چھوڑ دیجے میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے ہم اپنے سنٹیچ کان چانا جاتے ہیں اپنے وطن میں جی جی بیٹا آپ کونسی کلاس میں ہو سکس کلاس میں اچھا کیا کہنا چاہیں گی آپ یہ کہنا چاہیں گے ہمارا پیچھے چھوڑ دیں ہمیں ادھر مجبور ہوتے ہیں ہم اپنے انٹی جی کام میں جانا چاہتے ہیں اچھا آپ بھی اس دن سے سکول نہیں گئیں نہیں پڑھتے بھی نہیں ہیں گھر میں نہیں یہ موتی لگا کہ ہم یہ مزدوری کر کے ہمیں کھانے کے لئے پیسے جمع کرتے ہیں ہاں جی اچھا ساری بہنیں مل کے ہاں جی یہ ایک میز تیار کرتے ہو دو دن میں ہاں اچھا کچھ کہنا چاہیں افسران سے تو آپ کہہ سکتی ہیں شاید آپ کی بات وہ سنے ہم آپ میری جی خان میں جانا چاہتے ہیں ہمارے بھائی کو کوئی کسی کو تفلیق نہ دے ہمارے میبو بھی ٹھیک ہو جائے سوئی جی اس میرا آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتی ہیں جی پلیس والے ہیں جو میڈیا والے ہیں ہمارے ساتھ ہم گھر میں رہنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہ کرے ہم کلیس والے ہیں میڈیا والے ہیں ہمارے ساتھ ہم جانا چاہتے ہیں جی ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہ کرے ہم کھانے پینے کے لیے مجبور ہوتے ہیں جی شاید سویرا تو پھر گھر پیٹھی ہوئی ہے رہاں سے جی سویرا تو پھر گھر گھر رہاں سے بیٹھے ہم دار بہ دار پھر رہے ہیں ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ دیں ھم میرے بھائی کا تو کشی کس ہونے تھا اس کی وجہ سے ہم کی دار بہ دار ہو رہی ہیں سویرا کا کسیر تھا یا ارفان کا تھا ہم میرے بھائی کا تو کشی کس ہونے ہیں ان کو چھوڑ دیں جی میڈیا والے انجوں پیلیس والے وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں دیں وہ ہمارے ساتھ دیں ہمیں اپنے شہر میں رہنا چاہتا ہے پڑھائی شروع کریں کام کچھ کریں جی ابھی یہ بتایا گیا چھوٹے بچوں نے بھی یہ بتایا کہ یہ موتی لگا کر ہم مزدوری کرتے ہیں جی تو پھر ہمارے گھر میں ڈیڑھ سور پہ آتا ہوں جی یعنی کہ آپ چاروں بہنیں ملکے یہ ایک چاروں بہنیں ملکے ڈیڑھ سور روز کا کھواتی ہیں جی چاروں بہنیں ایک ہی کام کرتی ہیں ڈیڑھ سور پہ ملتا ہے وہ ہی گھر کا گزارہ ہوتا ہے بس ڈیڑھ سور پہ میں تو ایک پاؤ گیب نہیں آتا جی بس ایسے چھائے کبھی بسکوٹ ایسے گزارہ کر لیتا ہے ایک کمرے میں گیارہ لوگ آپ بند ہیں جی ایک مہینے سے ایک مہینے سے کوئی امرہ ساتھ بھی نہیں دے رہا جو پہ جی کوئی امرہ ساتھ بھی نہیں دے رہا بھائی کا تو کوئی کو سن نہیں تھا بس ایک ساتھ بتانے کی وجہ سے اسی اسی بات میں آگئے ہیں سچ بولنے کی اتنی بڑی کیمت آپ کے بھائی نے چھوائی یہ آپ کو بتا ہے سچ بولنا چاہیے نا ہاں سچ بولنا چاہیے نا جی جی یہ کہانی ساری آپ کو شاید ناظرین سمجھ آگئی ہے ڈی جی کھان کا واقعہ ہے اور صویرہ جو چودہ سے پندرہ سال کی لڑکی ہے جس نے عرفان سے کچھ محبت جو بھی ان کا اپس میں معاملہ تھا اس کی وجہ سے یہ ساری فیملی ڈسٹرگ ہوگی کیارہ لوگ ایک کمرے کے اندر ایک مہینے سے بند ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں ہے چائے بسکٹ پر یہ لوگ گزارہ کرتے ہیں ماں باپ کو فائر لگے ہوئے ہیں بھائی کو فائر لگے ہوئے ہیں اور چھوٹی بچییں جو سیونٹ کلاس کی سکس کلاس کی نائنٹ کلاس کی سٹوڈنٹ ہیں وہ ساری اگر دیکھا جائے تو اس ایک کمیز کو بناتی ہیں بیٹھ کے سب کی پڑھائی چھوڑ گی سلطان کی خود کی سٹڈی چلی گئی اس کے والدین جو ہیں وہ بے یاروں مددگار ہیں کہ اعلیٰ افسران سے ہماری اپیل ہے ڈی جی خان کے جو بھی اہد ادران ہیں ان سے اپیل ہے کہ اس فیملی کی جو ہے وہ اپیل سنی جائے جو لوگ یہ درب درب گھون رہے ہیں جو ایک کمرے کے اندر چھپے ہیں ان کو دھنکیاں مل رہی ہیں روز دھنکیاں دیتے ہیں لڑکی بھی ڈیڑھ کروڑ لے کر لڑکی جو ہے لڑکے کہ چاچو کو دی گئی ہے بدلہ دیا گیا ہے اور اس کے بعد بھی سلطان کی جان نہیں چھوڑی جا رہی صرف اس وجہ سے کہ سلطان نے ہمیں ان کی دوستی کا کیوں نہیں بتایا سلطان نے بتا بھی دیا تھا کہ دو دن پہلے بتایا تھا اور تیسرے دن جو ہے عرفان اس دنیا میں نہیں رہا تھا اس کی لاش کی بڑی بہرمتی کی گئی کتوں نے اس کی لاش کھائی اور کس طریقے سے وہ پچیس دن کے بعد اللہ معاف کرے ملا تو ضرور سوچئے گا اس بارے میں ایک چھوٹی سی گلتی انسان کو تباہ و برباد کر سکتی ہے عرفان کی لف سٹوری نے سلطان کا پورا گھر برباد کر دیا سلطان کی چار بہنیں پانچ بائی بڑے والدین دربدر ہو گئے اور آج ٹھوکنیں کھا رہے ہیں صرف چائے اور بسکٹ کے اوپر گزارہ کر رہے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی مسیحہ آئے کوئی یہ مدد کے منتظر ہیں کہ ہماری کوئی مدد کر دے کوئی ہمیں اس کیس سے نکال دے کوئی ہماری اپیل سن لے چار ماہ سے ان کو دربدر کیا جا رہا ہے اور پچھلے ایک ماہ سے یہ ایک ہی کمرے کے اندر گیا نہ لوگوں اسے کے ساتھ دیجئے گا اجازت دیر سرا خیار کیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقا